موسیقی لمبے سمیں سے پنجاب کے مکہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ اور منتری نفجو سنگھ شدو میں چلے آرے ویواد کے اس سبتہ کے آن تک سلج جانے کی امید کی جا رہی ہے کیپٹن اور شدو دونوں ہی اس ویواد کے اتنا لمبا کھنچ جانے سے پریشان ہیں کیپٹن اور شدو کے بیچ چل رہی کی چیتان سے سرکار کے کام کاج پر برا اثر پڑ رہا ہے اس کے علاوہ اس ویواد کے چلتے دونوں نتاؤں اور کانگریش پارٹی کی چھوی پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے مکہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ نے پردھان منتری نریندر موڈی سے ملنے کے لیے اس سبتہ نئی دلی جانا ہے پی ام او دوارہ کیپٹن امریندر سنگھ کو بدھوار یا گرووار کا سمیں دیا جا سکتا ہے اپنی دلی یاترہ کے دوران کیپٹن امریندر سنگھ کی کچھ گیندریا منتریوں سے بھی مغلاقات ہونی ہیں کیپٹن امریندر سنگھ کے دلی دورے کی سوچنا کانگریش ہائی کمان کو بھی دی جا چکی ہے نو جو سنگھ شدو پہلے ہی نئی دلی میں ڈیرہ ڈال کر بیٹھے ہیں اتنا ہی نئی پنجاب کانگریش کے پردھان سنیل جاکھڑوی دلی میں ہی ہیں پتہ چلا ہے کہ مکہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ اس بیوات کے قارن کافی پریشان ہے نو جو سنگھ شدو کی طرج پر ایک انیہ منتری اوم پر کا سونی نے بھی اپنا منترالے نہیں سنبھالا ہے روچک بات جا ہے کہ شدو کی طرح سونی بھی امرس سر سے ہی سبند رکھتے ہیں اوپی سونی کو کیپٹن کا نجدی کی مانا جاتا ہے لیکن شدو کی دیکھا دیکھی اس نے بھی ویرودی روخ اپنا رکھا ہے نابا جیل کے قتل کانڈ نے بھی کیپٹن امریندر سنگھ کی پرشاشنی شمطہ پر سوالیا نشان لگا دیا ہے اس سے پہلے فتح ویر کی موت بھی کیپٹن سرکار کی بدنمی کا قارن بنی تھی کیپٹن امریندر سنگھ شدو سے اپنا ویوات ختم کر کے پرشاشن کی طرف دھیان لگانا چاہتے ہیں دوسری طرف مکہ منتری امریندر سنگھ سے علج کر شدو بھی کم پریشان نہیں ہے نوجود سدو کو راحل گاندی اور پرنکا گاندی سے اپنی نجدیکی کا بہت کمنڈ تھا لیکن اب اسے پتا چل رہا ہے کہ کیپٹن کے قد کے سامنے اس کا کوئی مول نہیں ہے کانگرس چھوڑنے کی صورت میں سدو کو کوئی ٹھوس ٹھور کھٹھکانا دکھائی نہیں دے رہا بہت سے راجنی تک پنڈیت سدو کے کیریئر پر بھی سوال اٹھانے لگے ہیں اس کے علاوہ کیپٹن سرکار نے نوجود سدو کے نجدیکیوں پر بھی سکنجہ کشنا شروع کر دیا ہے اس سلسلے میں ویجلینس ویرو دوارہ جرکپور نگر کونسل پر کی گئی کاروائی کو مکہ مانا جا رہا ہے ویجلینس ویرو دوارہ جرکپور نگر پرشت کے ایو گریش ورما سے پوشتش کی گئی ہے اور کچھ ریکارڈ بھی کبجے میں لیا گیا ہے ویجلینس ویرو جرکپور نگر پرشت کے گھوٹالے میں نوجود سدو کے او ایس ڈی بنی صندوقی بھومی کا تلاس رہا ہے اس کے علاوہ جرکپور نگر کونسل کے ٹھیکے داروں کے ڈاکٹر نوجودک اور سدو سے سبندوں کی بھی جانچ کی جا رہی ہے آئیے اب جرک کیپٹن سدو کے سامجھوتے کے فارمولے کی بھی بات کر لیتے ہیں نوجود سنگھ سدو کا سب سے بڑا اعتراضی ہے کہ اسے سنگل آؤٹ کر کے کاروائی کی گئی ہے سدو کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر اونا چودری شام سندرز اروڑا اور رانہ گرمیت سوڈی کے چھتروں سے بھی کانگرس کو ہار ملی ہے اسی طرح پورت سے منتریوں کا کام کاج بھی سنتوش چنک نہیں ہے نوجود سدو کا کہنا ہے کہ اگر دوسرے منتریوں کے خلاف بھی کاروائی کی جاتی ہے تو وہ بجلی ویباق کا کام سنبھالنے کے لیے تیار ہیں نوجود سدو نے اپنا پاکش احمد پٹیل کے تھامنے رکھ دیا ہے دلی پرواز کے دوران کیپٹن امریندر سنگھ کی کانگرس صدیق راہل گاندی اور احمد پٹیل سے ملاقات ہونی ہیں کانگرس کی ستروں کا کہنا ہے کہ کیپٹن امریندر سنگھ نے سدو کے فارملے کو منجور کر لیا تو پنجاب میں ایک اور کیبنٹ ریسفل کی سنبھالنہ بن سکتی ہے اسی بیٹک میں نئے منتریوں کے ناموں اور ویباقوں پر بھی ویچار ہو سکتا ہے بتا دے کہ کیپٹن سدو ویباد پچھلے تین مہینے سے میڈیا میں چھایا ہوا ہے نوجود سنگھ سدو نے کیپٹن امریندر سنگھ پر اپنی پتنی نوجود کو سدو کی چندگڑ سے ٹکٹ کروانے کے اروپ لگائے تھے سدو نے کیپٹن امریندر سنگھ کی بادل پروار سے ملی بھگت اور بیعدوی کے دوشیوں کو بچانے کے اروپ بھی لگائے تھے بدلے میں کیپٹن نے سدو پر مکہ متری بننے کا سپنا دیکھنے کا تنجھ کسا تھا لیکن ہائی کمان کے کہنے پر پچھلے درس دن سے نوجود سدو خاموش ہیں کیپٹن کیمپ کی اور سے بھی سدو پر ہم لوگ پر ویرام لگا ہوا ہے اس سے صاف لگتا ہے کہ دونوں پکش لڑکر تھک چکے ہیں اور اس ویواد کا انت نجدیک ہے دورتو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں جرور درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دیں تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنے والے